اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آفنیس کیرییشنز ویورز آج میں آپ لوگوں کو یہ بیبی فلوگ کا جو آپر باڈی پارٹ ہے اس پر اپلک کے پیت سے اس طرح ڈیزائننگ کرنا بتاؤں گی یہ پوری ڈیزائننگ فیلنگ مطلب پوری باڈی جو ہے وہ فیلنگ ہوئی بھی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے ڈرافٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ کارٹن کے فیبرک سے شیفون کے فیبرک پر ورک کیا گیا ہے کیونکہ شیفون کے فیبرک کے ساتھ انر بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ انر بھی اٹیج کر لیا ہے اپلک ورک کرتے ہوئے اور اس کے بعد اوپر سے پیچ کی ڈیزائننگ کی ہے ڈرافٹنگ کے لیے یہ پیپر لے لیا ہے ہم نے سکوائر شیپ میں یہ پیپر ہے 5.5 x 5.5 انچز کا پیپر ہے سکوائر شیپ میں اس پہ ہم ڈرافٹنگ کر لیں گے اسے ہم فول کر لیتے ہیں سینٹر سے اس کے بعد سیکنڈ فولڈنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس طرح آڑی فولڈنگ کر لیں گے تھرڈ فولڈنگ ہم آپ پہ سینٹر پوائنٹ آ گیا ہے سینٹر پوائنٹ میں ایک طرف آڑی سائیڈ ہے اور ایک طرف سے سٹریٹ ہے اس میں ہم مارکنگ کر لیں گے اس طرح آڑی سائیڈ پر اور اس کو ہم بیچ میں ہاف مارکنگ کر لیں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا گیپ رکھیں گے تاکہ اٹیج رہے اس کے بعد ہم نے اس کے دونوں سائیڈ پر ایک طرف تھوڑا تھوڑا گیپ دیکھ کر ایک طرف آڑی سانٹل اور ایک طرف ورٹیکل لائن دروہ کرنی ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہیے دروہ کرنا اس طرح دیکھ کر دروہ کر لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اب اس کی ڈرافٹنگ ہو گئی ہے ڈیزائن بنا لیا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ پورے اسکوائر شیپ پر کٹنگ ہو جائے گی سینٹر سے ڈروہ کرنے کے بعد ایک ہوریزونٹل اور ایک میٹرکل لائن بنانی ہے اپوسٹ سائیڈ پر اسے اوپن کریں گے ایک کٹنگ یہاں بھی کریں گے یہ دیکھیں اسکوائر شیپ میں اس طرح یہ بن جائے گا ہمارا جافٹ اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں تو آپ کو ایزی رہے گا کہ کس طرح ہم نے کٹنگ کرنی ہے سب سے ایزی فولڈنگ کر کے کٹنگ کرنا سب سے ایزی ہے فولڈ کر کے ایک دفعہ ڈروہ کر لیں پھر اس کے بعد کٹنگ کر کے اوپن کریں گے تو خود بخود ڈروہ ہو جائے گا دیزائن اب یہ ہمارا پیچ بار کے لیے بلیک کلر کا کٹن کا فیبرک لے لیا ہے فورٹین انچز کی باڈی ہے تریئر کے بیبی گرل کے لیے آپ اپنے حساب سے اس کی باڈی کا سائز لے لیں ٹین انچ کا لینکھ لی ہے اب ہم اسے اس کے میزرمنٹ کر کے اس کو فیبرک کو فولڈ کریں گے یعنی ہم نے یہ درافٹین کو نیچے کے سائٹ پر بنانا ہے تو ہم اس کا حاف لے کر اور اس طرح میزرمنٹ کر لیں گے اور اس کو اس طرح فولڈ کر کے پھر سینٹر سے فولڈ کریں گے جتنا ہمارے پاس فیبرک ہے اس میں جو چوڑائی والی سائٹ ہے وہاں پر اس طرح کے جو درافٹ بنایا ہے اس کوئر شیف میں یہ ایک تو پورا آئے گا اور دونوں سائٹ پر جو ہے ہاف ہاف درافٹ آئیں گے تو ہم سینٹر سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ایک پورا درافٹ سینٹر میں آجائے پورا ایک سکوئر شیف جو موٹف ہے وہ سینٹر میں آجائے اب ہم اس کے اوپر اس کو جس طرح ایڈیٹس جیسے ہم نے بنایا تھا ریزائن فولڈ کر کے اور اس کے اوپر ٹریس کر لیں گے کسی بھی چیز سے میں پینزل سے ڈرو کر رہی ہوں آپ چوک مگر ابھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹریس کر لیں اس کے اوپر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب بلکل اسی طرح ہم سائٹ سے میجرمنٹ کر کے اور دونوں سائٹ پر جتنا بھی اس موٹے فہا رہا ہوگا اس کو اس شیپ کا اس کو اسی طرح ٹریس کر کے اور کٹ کر لیں گے دونوں سائٹ پر یہ میجرمنٹ کر لیں سینٹر سے کہاں تک آ رہے وہاں سے فول کر لیں گے اس کو اگر کسی بڑے بچے کا سائٹ ہے یا بڑا پیچ ہے تو اس پہ یہ پورا موٹیف آ جائے گا لیکن یہ میں پاس ٹریئر کی گرل کا ہے تو اس کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا ہی آئے گا اسی طرح یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں پوری کٹنگ ہو گئی ہے اس کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اپلک کے فیبرک کو مین فیبرک پر سیٹ کریں گے مین فیبرک میں ہمیں پاس شیفون کا فیبرک اور اس کے ساتھ اس کا کٹن کا انر بھی ہے جو اس کے ساتھ ہی نیچے اٹیش کیا ہوئے اس کے اوپر ہم یہ سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کو یا تو گلو سے اٹیش کر لیں یا پھر جو ہے سریٹ سے کچھا کر لیں کیونکہ گلو سے بار بار جو ویورس ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گلو کہاں سے ملتی کون تھی گلو ہے تو گلو جو ہے وہ لوکل ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے وہ لوکل ہی آویلیپل ہے تو میں اس میں آپ لوگوں کو کچھا کرنا بتا دی رہی ہوں کہ کس طرح آپ کچھا کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ میتھرڈ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن سب سے اچھا یہی رہتا ہے اس میں بڑے بڑے ٹائم کے ڈال کر جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے فولڈنگ نہیں ہوگی وہاں پر اس کو کچھا کر لیں پورے پیچ کو اچھا سا سیٹ کر لیں گے تھا کہ ہیمنگ کے واقع جو ہے ادھر ادھر موومنٹ نہ ہو پیچ کی موومنٹ نہ ہو پیچ کی ہیمنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر سینٹر میں جو ہے نوٹ سینٹر سے نکالیں گے اس کے بعد یہ ہمیں پاس ایک موٹیف میں چار طرف اس کے فلاہرز بنیں گے جیسے ایسے کٹنگ ہوئی ہوئے باریک باریک اس کی طرح اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ہیمنگ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ شکل موسیقی سینٹر میں فلائر کی فولڈنگ کے بعد جو اس کے اپر سائٹ پر باورڈر ہے اس کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ فولڈ کرتے جائیں گے اور ہیمنگ کرتے جائیں گے جس طرح ایک فلائر کی فولڈنگ کی اسی طرح اس کو سرکل کر کے لے کر آئیں گے اور دوسری طرف اس کے دوسرا فلائر کی بھی فولڈنگ کر رہے ہیں یہ ایک ساتھ ہی فولڈنگ خود با خود ہوتی چلی جائے گی اور فلائر بن جائے گا بلکل سیم پیٹرن بس اس طرح ایک پیٹرن میں نے آپ کو فولڈ کرنا بتا ہے اس طرح دوسرا فولڈ کریں گے تو یہ خود با خود چار چار کونوں پر چار فلائر بن جائیں گے اور ہم واپس پیچ جو ہے وہ صحیح سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کس طرح کی شیپ بن رہی ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا پر بھی اس کو شیپ دے لیں گے تو اس کی بھی ہم فولڈنگ کر کے اس کی ہیمنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا پورا جو پیش ہے جتنا بھی باڈی پر اپر باڈی پر آئے گا یہ پورا پیش جو ہے وہ ڈیزائنگ سے فلنگ ہو جائے گی ڈیزائنگ کے ضرور اس کو بھی سیم اسی پیٹرن پر فول کریں گے یعنی پہلے اندر والا فلار بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے اپر سائیڈ پر اس کا بارڈر فول کریں گے موسیقی اگر آپ نے اب تک میرے چینل آفرین اسکریشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے ریٹ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں تو لائک کے بٹن پہ کلک کر کے کمیٹ نے بھی ضرور بتایا کریں موسیقی کے بعد یہ ہمارا پیچ ریڈی ہو گیا پورا باڈی کا اپر باڈی پارٹ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک بیک سائیڈ سے اوپر نیکلے سپیس چھوڑا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ ہمیں پاس فائنل باڈی کا پارٹ آگیا ہے فروک کا اس کو فروک میں اٹیش کر دیں گے ویورز آپ میرے چینل کو لائک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں موسیقی